اے نمازکر ساتھی آپ کا سواگت ہے آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویترونک چلے دوستو شروعات کرتا ہے جیسے کہ اپنے کوارٹر فور ریجلٹ کی سیری چلی تو اس کے اندر کل جی پی پاور لیمٹیڈ کو کارٹر فور ریجلٹ کر لیا آیا تھا ریجلٹ کیسا اور آگے ٹریڈ انسان کیسے رہنے والا ہے ان سب کے بارے ہم بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک اپنا چینل سسکرائب نہیں ہے پہلے چینل کو سسکرائب بیلکل نہ بھولی دیکھیں ہر کوئی بات کرتا ہے پہنی شیئر ہوگی تو پہنی شیئر ہوگی ریلی چلی تھی ابھی بیچ میں جب بجار سارے پہنی شیئر تیجھے ساتھ بھاگ رہتا ہے تو سب نے انویس کرنے کی کوئی سوچا سب لوگوں نے انویس کرنے کی کوئی پروفیٹ بھی کمائیا بٹ پہنی شیئر کیا آپ کے پیسنس کو جج کرتا ہمیسا اور آپ کے اندر کتنی کی پیلیٹی کرنے کی کیونکہ جب بجار میں ہے آپ کا پاس ہولڈنگ پاون نہیں ہے کسی بھی شیئر کو ہولڈ کرنے کی پاون نہیں ہے تو آپ بجار سے لوسی کر کے جائیں گے تو ایک چیز نوٹ آٹ رکھیں کہ جب بھی آپ پہنی شیئر میں انویس کر رہے تو آپ کو ہولڈنگ پاور آپ کے اندران ہونی چاہیے کیونکہ پہنی شیئر چلتے ہیں تو ایک دم چلتے ہیں تو نہیں چلتے ہیں باقی کمپنی کے پرفورمنس کا پٹی پینٹ کرتا ہے کمپنی پر کتا کھڑ جا ہے کمپنی اپنا گروت کر رہی نہیں کری سیل میں بڑا دکھا رہے ہیں دو کوارٹ کوارٹا ریجلڈ اچھ دین دی رہی یہ کچھ سارے فیکٹر ہوتا ہے جس کے بحاب پہ پہنی شیئر میں انویس کرتے ہیں اور اسی بحاب پہ آپ ریٹن کم آ سکتے ہیں ادھروائز آپ نے دیکھا کہ کوئی ویلیو انڈر ویلیو دس رو پہ نیچے ٹریٹ کر رہا ہے اور آپ نے انویسٹ کرتے ہیں چاہے کمپنی کی پرفورمنس کیسے بھی ہے لائک جیسے کہ میں نے آپ کو فیچر ریٹیل کے بارے میں بتایا تھا تو فیچر گروپ کے گروپ کے شیئر کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو جب پینتہلیس پہ ٹریٹ کرتا تھا جب میں نے ہوتا لوگا سرکٹ لگیں گے اس میں گراوٹ ہوگی تو وہاں سے گراوٹ ہوئی تھی کچھ لوگوں نے میری بات کو ڈینائی کر رہا بٹ جب کوئی بھی کمپنی اینسیلٹ میں جاتی کیا جب تک اس میں آپ انویسٹ مت کریے گا تو ہم بات کرنا ہے جی پی پاورو پورا دیکھئے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے دیکھئے ہم بات کریں اس کو کوارٹر فورگ ریزلٹ کی جو اپنی سیریز چل رہی ہے تو جی پی پاور کے بارے میں زیادہ ایکسپینٹ ہو کرنے جی پی پاور کے سگمینٹ کی کمپنی ہے تو چلتے ہیں اس کو کوارٹر فورگ ریزلٹ کیسا اور آگے ٹیٹرین سرزن کیسے عدی مکنی سے رہنے والے اس کے بارے ہم لوگ بات کرتے ہیں دیکھئیں کہ جی پی پاور کا جہاںی تک 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 سکے تک 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 بچار اوپن تھا تو لیٹ نیٹ اس کا ریزلٹ ہیں انہیں ساڑھے چھے وچے بچے اپ ڈیٹ ہمیں گیارو بھائی تک ملی تھی اس کے کل بہت لیٹ het is کے اپ ڈیٹ اس لئے ویڈیو آپ قل تک نہیں پہنچ پائے تھی چلو کوئی بات نہیں تو اس کی ارنگ سے وہ لیکس کے اندر ہیں تو اس کا تھوڑا سا سمپلیفائی سمجھاتا ہوں کو کورٹر فوگی ریجلت کیسا رہا اور آگر ٹریڈنگ سنسان کیسے رہنا اس کے بارے ہم لوگ بات کریں گے دیکھیں جی بی پاور آپ کے نیسی بیسی دونوں پر رشتر ہے تو آج کی ڈیسی مارکیٹ کے اپ ہے چار آزاد سات سو نتیس کروڑ بگا سٹوک پی چلے اس کا چووالیس کا سٹوک آر او سیس کا چلا ہے چھے پنٹ اٹس پرسینٹ کا بک بیلیو اس کے پندر روپے دو پیسے گئے ریٹان آف ایک پنٹ ستیس پرسینٹ کا ہے ڈیفیس بیلیو اس کا دسر بے گئے اب دیکھیں کمپنیز سٹوک ٹریڈ کر رہا جیرو پوائنٹ فورٹی سسٹائیم سو بک بیلیو اور کمپنی ایکسپیکٹیٹ کر رہی ہمارا کر رہی ہے کہ کوارٹر کوارٹر ریزرٹ اچھے دینے کی تو اس کوارٹر میں اس کی کمپنی کا بات کرتا ہے اس کوارٹر فورٹ ریزرٹ کیسا رہا تو مارچ دو جا بائس اس کوارٹر میں ٹوٹل سیل ہوئی ہے ایک ہزار چانسو چھے کروڑ بے گی اور پرسین پروفیٹ نکل کے آئے دو سو چونتر بے گا نیٹ پروفیٹ نکل کے آئے گھاٹے میں گئی ہے کمپنی مائنس میں دو پنٹ ستیس کروڑ بے گا ارنگ پر شیئر بھی 0.03 ہوا ہے تو اب دیکھئے دسمبر کوارٹر دو جائے دسمبر کے اندر ٹوٹل سیل تھی ایک ہزار چار سو ایک کروڑ بے گی اور وہ بڑھ کے ہوئی ہے ایک ہزار چار سو چھے کروڑ بے گی اور پرسین پروفیٹ تین سو چونتر تھا وہ بڑھ کے ہوا گھٹ کے ہوا دو سو چونتر کروڑ اور نیٹ پروفیٹ ایک سو چھے تھا وہ گھٹ کے ہوا مائنس میں دو کروڑ اور ارنگ پر شیئر بھی جیرو پنٹ سولہ تھا وہ گھاٹے میں گیا مائنس میں جیرو پنٹ جیرو تھری اب دیکھئے مائنگ گھاٹے میں جا چکے کمپنی گھاٹے کی وجہ بھی آپ کو تھوڑ دے میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے بھر کمپریزن کر لیتا ہے کواٹر کواٹر وائی اور یہ روائی تو لاشٹیئر سیل تھی مارس دو جائے تو لاشٹیئر سیل تھی نو سو چھپن کروڑ ایک ہزار چار سو چھے کروڑ بھی گی اپریسن پروفیٹ دو سو چھوٹرہ وہ سیم یہ ہے لاشٹ ایئر بھی اسیئر بھی اور نیٹ پروفیٹ دو سو اکیس کروڑ تھا وہ گھٹ کے ہوا مائنس میں دو سو ٹو پنٹ ستیس ہوا ہے اور ارنگ پر شیئر بھی جیرو پنٹ ستیس تھا اور وہ بھی گھاٹے میں گیا جیرو پنٹ جیرو پنٹ جیرو تھیری اب دیکھئے میں وجہ بہتا تو اس کی کیا تھا تھی کہ جی پی بہابر کوئلے سے بجلی بناتی ہے سیکنڈ باندھوں کو دورہ بجلی بناتی ہے تو آپ نے دیکھا ہو کوئلے کی سوٹرز پہلے سے چل رہی ہے ٹھیک ہے کوئلے کا کوئلے کی جو کنزپسن ہے وہ بڑھ چکی ہے اور کوئلہ ہے جو مہنگا ہو چکا ہے سیکنڈلی یوکرین کا وہ چلا پیٹرول مہنگا ہو گیا جس بجے سے آیت نیارت میں جو کوشٹ لگ رہی تھی بنانے کی بجلی میں نے کوئلے کی کوئلے کی سوٹرز پڑھی اور کوئلے مہنگا ہوا اس بجے سے کمپنی کو کوشٹ آف مٹیریل مہنگا پڑا جس بجے سے کمپنی پروفٹ ارن نہیں کر پائی بٹ کمپنی میں ایک چیز سمجھے کمپنی کی سیل میں گروت ہے کمپنی اچھا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے کمپنی نے اگر آپ دیکھ سکتے ایکسپینس اگر لاشٹ کوارٹر بھی اور لاشٹ ایئر بھی جو ان کا ایکسپینس آپ دیکھ سکتے ہیں لاشٹ کوارٹر ایک ایک ہزار ڈیرو چھتیس تھا ایک ہزار چھتیس تھا وہ بڑھ کے ہوا ایک ہزار ایک سو اکتیس کروڑ یعنی سو کروڑ کا جمپ دیکھنے ہوں ملا ڈیوٹو جو کوئلے کی کیا بولتا ہے کوئلے کا جو کوشٹ بڑھا اس بیہاب پہ آپ دے سکتے ایک ہی بار میں سو کروڑ کا کمپنی کو یہ دیکھنے کو ملا ہے ادھاویس کوئلے کا پریس کم ہوتا اور ڈیفینٹی کمپنی آج بھی پروفٹ میں ہوتی اور اس کوارٹر بھی ریجلٹ اچھے دیتی بٹھ ریجلٹ خراب نہیں ہے ریجلٹ اچھے ہے سیل اچھی ہے اور اینڈنگ پرشن نیٹ پروفٹ ماللی دو کروڑ پہ کا گھٹا ہوا ہے اس کوارٹر میں آپ دے سکتے جو سیل ہے جاکر کمپنی چودہ سو کھا سیل چودہ سو کروڑ کی سیل کرسے دے دو کروڑ تو چھوٹا موٹا ہے لاشٹ اگلا جو کوارٹر آئے گا کوارٹر ون کا ریجلٹ جاو آئے گا تو آپ دیکھیں کمپنی کی گروہ دیکھنے کو ملے گی آپ کو اس کے اندر آپ سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھیں گے یہ دیکھئے کوشٹ آف مٹریل اینڈ اپریشن ایکسپینس دیکھیں گے لاشٹ کوارٹر تھی چورانوے چورانوے ہجات چار سو انتالیس وہ بڑھ کے ہوئی ہے ایک لاکھ پچیزار چھے سو آپ یہیں دیکھ لیجئے سیدھا سیدھا آپ کو میں نے بتایا تھا سو کروڑ کا جم دیکھنے ہوں ملا کوشٹ آف مٹریل کے اندر ہی یعنی جو کچھے کوئی لے رہے تو اس کی ڈیمانڈ جو بڑی ہے اس کے چلتے ہوئے کمپنی کو اتنا ایکسپینس کرنا پڑا ادھر ویس کمپنی اندر ایکسپینس کمپنی اپنا کرجے بھی کم کر رہی ہے اور ادھر انکم بھی کمپنی کے دے ویڈے گروہ کر رہی ہے اب اس کے شیئر آلڈنگ پیٹن دیکھتے ہیں تو شیئر آلڈنگ پیٹن میں نے پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتی تو اس قوارڈ پر پر موٹر کے آلڈنگ چوبیس ہو چکی ہے ایفائیس کے آلڈنگ دیکھیں گے لاشٹ قوارڈ آلڈنگ 1.02 تھی وہ اڑکے 1.20 ہو چکی ہے ساتھ سے ڈیائیس کے آلڈنگ 33.27 تھی وہ بڑھ گھٹکے ہوئے 33.12 ہو چکی ہے اب پبلی کے آلڈنگ 51.800 ہو چکی ہے اب دیکھیں ریجلٹ سے پہلے کیسے رہا مومنٹ اور آگے ٹریٹنگ سیسن کیسے رہا لو مارا 6 روپے 75 پیسے گا 52 آئیس کا 11 روپے 15 پیسے گا 52 آئیس کا 3 روپے 35 پیسے گا 5 دن کے اندر 5.5% گراؤوٹ دکھا چکا ہے 1 مند کے اندر 6% گراؤوٹ دکھا چکا ہے 6 مند کے اندر 57% کی تیجی دکھا چکا ہے year to date کے اندر 4% کی گراؤوٹ دکھا چکا ہے یعنی 6 مہینے پہلے بھی آپ نے اس کا اپنے پورٹفولیو میٹ کیا ہوگا تو آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کو 57% کی ریٹن مل چکے ہیں اب دیکھیں کیا ہونے والا ہے کل کت مندک دن جب بھی بجار ہوگا بجار میں سمیں گراؤوٹ ہوگی بٹ آپ کا پینک مت ہوئی اگر آپ کا پینک تو ہولڈ رکھئے definitely JP پاور آنے والے ٹیم پر اچھے ریٹن دے کمپنی کی گراؤوٹ بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں سیل میں گراؤوٹ دیکھنے ہو ملی ہے quarter quarter vay بھی اور year vay بھی جو اس کے بک ویلیو پنتر روپے کے آس پاس دوستہ تو شیئر definitely جائے گا اب دیکھیں اس میں کرنا کیا ہے اب بھی اس میں چھے روپے کا لیوال یہ ہولڈ کرے گا کیونکہ دیکھیں اس میں گراؤوٹ ایک دو دن دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد گراؤوٹ نہیں ہوگی ریجلٹ خراب نہیں ہے ریجلٹ ملے چلے جو ریٹیل انویسٹر ہیں وہ بیکھیں گے جو بڑے انویسٹر وہ اس کو ہولڈ کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے آنے والی ٹیم پہ اچھے ریٹن دے گا تو آپ لوگوں بلکل پینک نہیں ہونا ہے یہ گرتا ہے تو گراؤوٹ میں سبائے کریے چھے روپے پانچ روپے پہ اچھے سپورٹ لگو یہ چھے روپے پہ ایک سپورٹ ہے اگر وہ بریک کرتا ہے اس کے نیچے جائے گا تو چار پہ سے نیچے نہیں جانے والا بٹ مجھے ہی لگتا ہے چھے روپے کا لیول بریک کرے گا یہ جلدی سے ریباؤنڈ کرے گا اور آپ کو ہولڈ کرنا ہے اس کو آنے والی ٹیم پہ اچھے ریٹن دے گا جے پی پاور آنے والی ٹیم پہ بہت اچھے ریٹن دے گا آپ کو definitely بلکل پینک مت ہو بلکل پینک ہوگی سیل مت کریے سب ہولڈ کریے اور اچھے ریٹن یہ آپ کو دے گا آنے والی ٹیم پہ I hope بھی ویڈیو آپ کی سپلات پلیس ویڈیو کو لائک شیئر فورٹ کرنا بلکل نہ بھولے thank you so much for watching this video